دستار بندی رہی ہے آپ اس خوبصورت منظر کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں جو لوگ وہاں دارلوم میں نہیں پہنچ پائے تھے وہ یہی سے اس دستار بندی کے رسم کو دیکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارکتالہ ہمارے زاہد بھائی کو علم و حکمت کا کوہ حمالہ بنائے اللہ ان کے علم کو باب العلم کے علم کی خیرات نصیب فرمائے جو ان کے اساتذہ ہیں ان کے مقدس ہاتھوں سے یقیناً بہت باورکت چیز ہوا کرتی ہے علم دین کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لئے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا ایک نعرہ بلند کر لیں ہم اور آپ ابھی سر پر امامہ شریف بادھا جائے گا اس خوبصورت منظر کو آپ درات دیکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت رسم دستار بندی رسم دستار بندی فیضان حضور شعوب الاولیاء حضور مظہر شعوب الاولیاء علمائی اہل سنت حضرت اللامہ حشمت علی مصباحی صاحب حضرت اللامہ نسیم القادری صاحب حضرت اللامہ اشتہاق القادری صاحب قبلہ شورائے اہل سنت مسلمانانے اہل سنت حضرت قاری زاہد علی فیضی صاحب قبلہ حضرت قاری زاہد علی فیضی صاحب قبلہ مسلک عالی حضرت نعر تکبیر نعر رسالت ماشاءاللہ یہ بڑا ہی خوصورت لمحہ ہوا کرتا ہے ہر انسان کی زندگی میں جو انسان تقریباً آٹھ سال دس سال مدرسے میں رہ کر کے مدرسے کے کھانے کو تناول کرتا ہے اور اس کے بعد میں مدرسے میں رہ کر کے اپنے والدین عزیز و آقاری کو چھوڑ کر کے جو دینی کتابوں کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد میں جب اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تب آپ یہ یقین مانیں کہ اس کی محنت اصول ہوا کرتی ہے اور یہ مقام حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے اللہ آپ سب کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں عالم بنائیں قاری بنائیں تاکہ آپ بھی آباد ہوں آپ کی نسلیں بھی آباد ہوں یقیناً اب نبیوں کے آنے کا سلسلہ نہیں ہے لیکن یہ جو علماء ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کے سچے وارث ہیں یہی آپ کو دین کی باتیں بتائیں گے یہی آپ کو مذہب کی باتیں بتائیں گے یہی آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے یہی آپ کو پاک باتیں بتائیں گے انہی کی باتوں پر عمل کر کے آپ کو اپنی دنیا بھی آباد کرنی ہے آپ کو اپنی آخرت بھی آباد کرنی ہے تو لہٰذا یہ دعا کریں ہم اور آپ کی مولا قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں بزرگانی دین کے صدقے میں ہمارے زاہد بھائی کو عمر خضری بفت سکندری عطا فرمائے اور مسلک حقہ مسلک آلہ حضرت کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے ایک نعرہ اور بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک آلہ حضرت فیضان اولیاء اکرام رسم دستار بندی حضرت قاری زاہد علی فیضی صاحب قبلہ علمائے اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عدب و احتران کے ساتھ اتمنان و سکون کے ساتھ آپ حضرت تشریف رکھیں اور کچھ تشکر کے جملے قاری زاہد قبلہ سے سماعت کر لیں حضرت مہتر موسیقی عدی ہنسان بہی بہت کردی بہت کردی موسیقی بہت کردی بیٹھ جائیں افضلات ابھی زاہد بھائی بھی یہیں بیٹھ جائیں گے اور ہم اور آپ ان کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں گے میرے رسول پر تشریف فرما موقع ساتھ وزائے کرام و میرے عزیز ساتھیوں میرے بزرگوں پردنشین خواتین السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمدہ نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بن عمیت ربکا فحدیس صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الانمین کریم مونہنو اللہ ذالک اللہ من الشاہدین و ساکر حضرت مہترم آئیے اپنے اوقع مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے پر قسمنا جھم جھم کے درد پاک کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے محروم تعلیم مگر مجھ کو پڑھایا ہے وہ تھے تعلیم سے محروم مگر مجھ کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بھی بڑھ کر میری خاطر بہایا ہے اللہ علیہ وسلم وہ تھے تعلیم سے محروم مگر مجھ کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بھی بڑھ کر میری خاطر بہایا ہے بے شک کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کے میں کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں اپنا سر اٹھا کے میں میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ماں باپ نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے حضرات محترم آج کا یہ جو دن ہے بڑا مبارک دن ہے اور یہ تاریخ بھی بڑی پیاری تاریخ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خوشی حاصل ہوئی مجھے میرے ساتھ اکرام کو میرے عزیز و اقارب میرے دوستوں کو یہ کس بنا پر خوشی حاصل ہوئی یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے آج سے دو دن قبل میرے مادر علمی دارلوم ایل سنت فیض الرسول باران شہید کی سرزمین پر فیض الرسول کی دھرتی پر میرے سر پر دستار قرد پاندھا گیا اور نعرہی تکبیر نعرہی تکبیر نعرہی رسالت علماء اہل سنت نعرہی تکبیر نعرہی رسالت میرے سر پر دستار قرد باندھا گیا اور اسی کا آج رسم دستار بندی اور میرے والدین کے سالے ثواب کے موقع پر اس محفل پاک کو رچایا اور سجایا اور بسایا گیا اس جیز پر تشریف فرما موقر ساتھ ذائق رام اور میرے تمام ساتھی حضرات تشریف فرما ہیں میں ان کا تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت کو مجھے سے نکم میں ناکارے کیلئے میرے حصے میں اپنے قیمتی وقت کو دیا رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میرے ساتھ ذائق رام کے عمر میں علم پر پناہ برکت عطا فرمائے آمین اللہم آمین اور آج میرے رسم دستار بندی کے موقع پر اور والدین کے سالے سواب کے موقع پر آپ سب تشریف لائے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرے ایک جملے پر لبے کہتے ہوئے تشریف لائے میں اس خوشی کو بیان کرنے سے خاصر ہوں اس خوشی کو میں بیان نہیں کر سکتا اور یقیناً یہ جو خوشی آج حاصل ہوئی یہ خوشی جو مجھے حاصل ہوئی آپ سب کو حاصل ہوئی یہ صرف میری خوشی نہیں ہے سب سے پہلے یہ خوشی میرے والدین کی خوشی ہے جو آج اس دنیا میں باہیات تو نہیں ہیں اپنے قبر میں تشریف فرما ہیں لیکن اس منظر کو دیکھ کر کے ان کے روح ضرور مچا نہیں آپ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میرے والدین کی مغفر فرمائے ان کے قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے ان کے قبر کو بقے نور بنائے اور یہ میری ہی نہیں میرے والدین کی ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ زیقرام کی بھی ہے کیونکہ یہ جو محنت و مشکت ہے یہ صرف میری محنت و مشکت نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ زیقرام کی ہے اور بالخصوص اس میں میرے استاذ زیقرامی حضرت مولانا اسفر رزا قادری یارلوی صاحب قبلہ کا نتہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو آج اس دنیا میں باہیات نہیں اپنے قبر میں تشریف فرما ہے اپنے قبر میں آرام فرما ہے خصوصیت کے ساتھ میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں میں اس چیز کا منکر نہیں ہوں کہ میرے ساتھ زیقرام نے مجھے آج اس قابل بنایا ہے لیکن اس لائن کی طرف میرے رخ کو موڑنے والے اس لائن کی طرف مجھے لانے والے میرے استاذ اگرامی حضرت مولانا اسخریص صاحب کی بلا ہے آج ورنہ میں اس قابل آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ گفتگو کرنے کی جساز نہ کرتا کچھ بولنے کی میرے اندر وہ طاقت اور حمت نہ تھی ہوتی آجوکو بھی ان کا ہوتی کیونکہ وہ میرا ہر اعتبار سے خیال لگتے تھے میرے والدین کس دنیا کے جانے کے بعد ایک باپ کی طرح میں میرے اس کریکٹر کو ادا کیا میرے زندگی میں اس رول کو ادا کیا جس طرح سے ایک باپ ہوتا ہے میں بتاؤں کی جب میں مدرسے میں جاتا تھا اگر میں بھول جاتا تھا سلام کرنے سے تو وہ فون کر کے مجھے ڈھاٹا کرتے تھے کہ بابو بے گر مجھ سے ملاقات کی کیسے چلے جاتے ہوں اور چاہے مالی اعتبار سے چاہے علمی اعتبار سے انہوں نے ہر اعتبار سے میرا ساتھ دیا میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جب اسٹیزوں پر آج میں نبی کی مدہو سرائی کرتا ہوں یہ انہی کی دین ہے رب کا فضل ہے کہ جب میں اسٹیزوں پر کھڑا ہوتا تھا کھڑا ہی کرتا تھا تو میرا حوصلہ ابزائی کیا کرتے تھے میرے استازِ گرامی حضرت بولوی سے وہ اٹھ کر کے مجھے پنسینے سے لگا لیا کرتے تھے میرے پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے بھرے محفل میں اور ناروں سے استقبال بھی کیا کرتے تھے انام و کرام بھی رواز دیتے تھے مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے استازِ گرامی کی مولا تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے قبر کو بکہ نور بنا دے ان کے قبر میں جنت کی نہر ان میں سے ایک نہر پیدا فرما دے ان کے قبر میں جنت کی باغ ان میں سے ایک باغ پیدا فرما دے اور یہ خوشی جو حاصل ہوئی جانتے ہو کس موقع پر ہے کس بینا پر ہے ہر اعتبار سے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ دیا آج آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ میں اسٹیز پر بیٹھنے کے قابل ہوں اس لائق ہوں مجھے سہارا دیا خصوصیت کے ساتھ اللہ کے مسلمانوں کا میں تحدث سے شکریہ نہ کرتا ہوں کہ اس قابل میں نہ تھا انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے گاؤں کے طرح اپنے سینئے سے لگا ہمیشہ کسی گھر پر دعوت ہوتی یہ کوئی بھی کام ہو کوئی مجھے چھوڑتا نہیں تھا اس لئے آج میں اس قابل ہوں انہوں نے میرا ہر اعتبار سے حوصلہ افضائی کیا میرے حوصلے کو توڑنے نہ دیا اسٹیز پردوں میں بیٹھنے کے قابل اسی وقت ہو گیا تھا جس دن میں نے اپنے قدم کو اپنے مادر علمی دارلون اہلے سنت بدرلون نندرہ گر چوری میں رکھا تھا اور ان اسابزے کرام کے قدموں کے نیچے بیٹھا ان کے چوتیوں کو سیدھا کیا میں نے ان کی قفص برداری کا جو سلح مجھے نہ وہ آج اپنی نگاہوں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اس منظر میں اپنے سیاد فضائق ارام کی تہجل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ مولا ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے ان کا سایہ ہمارے سر پر تادیر قائم اور گائن رکھے یہ خوشی جو حاصل ہوئی ہے مجھے اور آپ کو یہ کسی دولت کسی شہرت کسی طاقت کے بنا پر نہیں حاصل ہوئے ہیں آپ ہم اور آپ کٹھا ہوئے ہیں کسی شہرت کے بنا پر مجھے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں یہ سہرہ میرے گلے میں جو ڈالا گیا ہے میرے پیشانی پر جو دستارے قرد باندھا گیا ہے یہ کسی طاقت کے بنا پر نہیں باندھا گیا ہے اگر باندھا گیا ہے تو صرف اور صرف اس بنا پر باندھا گیا ہے کہ میں نے علم دین کو حاصل کیا میں نے اپنے قدم کو دس سال تک مدرسے میں گزارا اپنے بہنوں کو چھوڑ کر کے اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے ان سب لوگوں سے دور رہا اور اس کا جو سلح ملا وہ اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں میرے بھائی اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ اپنے بچوں کو نیک تربیت دو جانتے ہوں نیک اولاد اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرتی ہے نیک اولاد اپنے ماں باپ کے نام کو بلندی پر لے جاتی ہے نیک اولاد اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرتی ہے نیک اولاد کو جب ماں باپ دیکھتے ہیں تو ان کا دل خوش ہو جایا کرتا ہے نیک اولاد کو جب ماں باپ دیکھتے ہیں تو ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جایا کرتا ہے اور بری اولاد اپنے ماں باپ کے نام بدنام کرتی ہیں بری اولاد اپنے ماں باپ کے نام کو خراب کرتی ہیں معاشرے میں ان کے نام کو گندہ کرتی ہیں بری اولاد کو جب ماں باپ دیکھتے ہیں تو ان کے دل سے بدعائیں نکلتی ہیں ان کا دل جل جایا کرتا ہے ان کے آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عامال کا ایک آنٹ بند کر دیا جاتا ہے اس کے نام عامال میں نہ نیکیاں لکھی جائیں گی نہ برائیاں لکھی جائیں گی جتنی جو کام جو نیکیاں اور برائیاں جو نے دنیا میں کی اس کا صلح اس کو دیا جائے گا اس کے قبر میں بس اسی کا اس کو حساب دینا ہے لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے بچے کو عالم تین بنا جائے اپنے بچے کو علم تین سکھا جائے تو قیامت تک اس کا صواب اس کو ملتا رہے گا اور جتنے علمیں وہ باڑتا جائے گا اس کا صواب اس کے ماں باپ کو اور جن جن لوگوں کو سکھائے گا سب کا صواب اس کے ماں باپ کو اس کے ساتھ ساتھ کو ملتا رہے گا آپ نے بارہا ایک واقعہ سنا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر میں ایک مردے کے اوپر عذاب کیا جا رہا ہے ترہ ترہ کے اس کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے اس کے قبر میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس راستے سے گزر گئے نظر انداز کر کے کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسی واسطے سے واپس ہوتے ہیں دیکھا کہ اس کے قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے اس کی قبر گلزار بن چکی ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں رب قدیر آخر پتا تو صحیح ماجرہ کیا جب میں اس راستے سے چند دنوں پہلے گزرا تھا میں نے دیکھا ترہ کے قبر میں آگ بھڑکائی جا رہے تھے عذاب قبر میں گرفتار کیا گیا تھا عذاب ایک قبر میں گرفتار کیا گیا تھا آج واپسی کے موقع پر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کے قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے اس کی قبر گلزار بن چکی ہے نیدہ آتی ہے اے میرے پیغمبر ذرا سنو تو صحیح جب یہ شخص میں مانتا ہوں یہ سیاہکار بدکار بنیدکار تھا لیکن جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کے گود میں چھوٹا سا بچہ جے کر کے آیا تھا ایک چھوٹا سا بچہ اپنے بیوی کے گود میں چھوڑ کر کے آیا تھا جو اس وقت چھے سال کا ہو گیا اور یہ وسیعت کر کے آیا تھا کہ اے میری بیوی اے میری شریک کے حیات جب یہ میرا بچہ چھے سال کا ہو جائے اسے علم دین سکھا دینا مدرس میں ڈال دینا آج اس کی بیوی ایک مدرس میں ملے جا کر کے اپنے بچے کو ایک عالم دین کے پاس پہنچی اور کہتی ہے مولانا صاحب میرے بچے کو علم دین سکھا دیجئے میرے بچے کو رحمان و رحیم سکھا دیجئے میرے بچے کو میرے رب کا نام سکھا دیجئے مولانا صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا اور کہا اے بیٹا جا کر کے پوشے میں بیٹھ کر کے اسے رٹلو وہ ننہ منہ بچہ بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پکارنے لگا اے میرے پیغمبر جب اس میرے چھوٹے سے بندے نے مجھے بار بار رحمان الرحیم پکارنا شروع کیا کہ میرے دریائے رحمت میں چون شکتی مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا ایک ننہ بندہ مجھے بار بار رحمان الرحیم پکار رہا ہو اور اس کے باپ کو میں عذابِ قفر میں گپر میں گرفتار دیکھوں اس سے گوارا نہ ہوا میں نے اس کی بخشش فرماتی میرے بھائی کسی نے کہا تھا کہ سوکھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ ٹوٹی ہوئی خات پرسو لیکن اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ ایک روٹی میں چار لوگ کھاؤ چار دن کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ آج میرے والدین اس دنیا میں بہایات تو نہیں ہیں اپنے قبر میں آرام فرمائے لیکن اس منظر کو دیکھ کر کے ان کا دل خوش ہو رہے گا ہو رہا ہوگا اپنے قبر میں وہ مچھل رہے ہوں گے ان کے روحیں مچھل رہے ہوں گے میرے خاندان کی جتنے روحیں ہیں حضرتِ انساء علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے روحیں ہیں جو پا ایمان ہو کر کس دنیا سے گئی ہوں گی آج سکھ کی روحیں ہاں آئے ہوں گے انشاءاللہ اور وہ اپنے قسمت پر رخش ہو رہے ہوں گے کہ میرے خاندان میں ایک عالم دین تک ہو گیا میرے بھائی اپنے بچوں کو عالم دین بناو حافظِ قرآن بناو نیک راستی پر چلاو میرے بولنے میں کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی لقشش خطا غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہ توبہ کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوبو علی ومعالینا للہلا